اسلام علیکم آج میں کوئی شاعری نہیں لے کر آیا اور آج بس ایک ذہن میں بات چاہ رہی تھی تو اس پر بات کرنا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ کیا کوئی کسی کے بغیر رہ سکتا ہے یا نہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ہم کسی کے بغیر بھی رہ سکتے ہیں کیونکہ اگر میں اپنی بھی لائف کو دیکھوں اور خود کو بھی دیکھوں تو مجھے لگتا تھا کہ کچھ لوگ میری زندگی میں ایسے تھے جن کے بغیر میں نہیں جی سکتا تھا اور مجھے لگتا تھا کہ وہ مجھے دور جائیں گے تو تنیمہ زندہ بھی رہوں گا یا نہیں لیکن ہم ہر کسی کے بغیر رہنا سیکھ جاتے ہیں اور اسی طرح میری زندگی میں کچھ لوگ ایسے تھے جن کے لیے میں اتنا حیمتہ کہ مجھے لگتا تھا یا وہ مجھ سے کہتے تھے کہ اگر تم دور گئے تو ہم مل جائیں گے یا ہم رہے نہیں پائیں گے ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا لیکن آج اگر میں ان کی زندگیوں کو بھی دیکھتا ہوں تو وہ بھی کسی نے کسی کے ساتھ لنگڈ ہو چکے ہیں یا کسی نے کسی کے ساتھ اٹیجڈ ہیں تو مجھے بس ہی لگتا ہے کہ زندگی میں کوئی بھی آج کل ایسا وقت نہیں ہے کہ ہم کسی کے بغیر نہ رہ پاتے ہوں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ جو سچی اور حقیقی محبتیں ہیں وہ اب صرف تب تک ساتھ ہیں ہمارے دلوں میں ہوتی ہیں جب تک ہم کسی کے ساتھ ہوتے ہیں اور جیسے ہی ہم بچڑ جاتے ہیں یا ہم ان سے دور ہو جاتے ہیں تو پھر ہمیں کوئی چھ مینے سال بات کہیں ان کا خیال تو آ سکتا ہے لیکن ہم ان کے بغیر بھی رہ سکتے ہیں اور ہم موون کرنے میں بھی ہمیں آسانی ہوتی ہے اور ہم زندگی میں بہت آسانی سے آگے بھی بٹ ساتے ہیں تو شورد یہ کہ کوئی بھی کسی کے بغیر بھی رہ سکتا ہے اور اگر کوئی آپ کو آج کل کے دور میں یہ کہتا ہے کہ میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا یا میں آپ سے پیچھٹ کر مل جاؤں گا جو آج کل کے باتیں ہوتی ہیں تو وہ صرف باتیں ہی ہیں ان کو حقیقت مت لیجئے اور بس جس کے ساتھ جتنا وقت لکھا ہے اس کو اتنا گزاریے اور اس کے بعد زندگی میں آگے بڑھ جائیے